جیڈی مکھیا لالو پرساد یادب نے اپنی کتاب میں بڑا خلاصہ کیا ہے لالو یادب کے مطابق سیم نتیش کمار مہاکن بندھن میں واپسی چاہتے تھے لیکن انہوں نے انکار کر دیا کیونکہ نتیش کمار پر ان کا بھروسہ پوری طرح سے ختم ہو گیا تھا کتاب کے مطابق نتیش کمار نے یہ قوایق مہاکن بندھن چھوڑنے کے چھے مہینے کے اندر کی تھی پورو مکھی منتری کی پستک گوپال گنز تو رائسینا مائی پولٹیکل جرنی کا جلد ہی لوکارپن ہونے جا رہا ہے کتاب میں حیران کرنے والے خلاصے ہوئے ہیں کتاب کے مطابق نتیش کمار نے اپنے وشواس پاتر پرشاند کشوڑ کو الگ الگ موقع پر قریب پانچ بار ان کے پاس بھیجا پرشاند کشوڑ نے ہر بار نتیش کمار کی مہاگر بندھن میں واپسی کے لیے لارو یادب کو رازی کرنے کی کوشش کی اس کے پہلے آپ کو بتا دیں جے ڈیو اس کے بدلے آر جے ڈی سے لکھت میں سرکار کو سمرتھن کا وعدہ بھی چاہتی تھی تو یہ بڑا خلاصہ اس کتاب میں ہو رہا ہے کہ نتیش کمار نے کئی بار قریب پانچ بار جیسا کی جانکاری مل رہی ہے الگ الگ موقع پر پرشاند کشوڑ کو لالو یادب کے پاس بھیجا اور ہر بار مہاگر بندھن میں واپسی کے لیے لالو یادب کو رازی کرنے کی کوشش کی گئی جس کے بدلے جے ڈیو آر جے ڈی سے لکھت میں سرکار کے سمرتھن کا وعدہ چاہتی تھی جلدی ہی اس کتاب کا موچن ہوگا لیکن آپ کو بتا دیں جو اس میں کھولاسے کیے گئے ہیں وہ حیران کر سکتے ہیں اور یہ ان میں سے ایک ہے کہ کئی بار نتیش کمار کی طرف سے ایک اورشش کی گئی کہ مہاگر بندھن میں واپسی سمبھو ہو پائے اس کتاب کا نام رکھا ہے لالو پرسادی آدف نگو پال گنش لگ موقعوں پر لالو پرسادی آدف کے پاس بھیجا اور مہاگر بندھن میں واپسی کی کوشش کی لیکن اس کے بدلے لکھت آشواسن مانگا کہ سرکار کو سپورٹ دے گیا آر جے ڈی لیکن لالو یادو کا یہ کہنا ہے کہ ان کا وشواس نتیش کمار پر ختم ہو گیا تھا اور اسی لیے انہوں نے اس آفر کو کبھی بھی سویکار نہیں کیا اس کتاب میں لالو کے سیاسی جیون کے کئی انچوے پہلو ہیں اور اسی کتاب میں یہ ذکر ہیں لالو یادو کے کتاب میں بڑا خلاصہ ہے کہ مہاگر بندھن میں لوٹنا چاہتے تھے نتیش کمار اس کے لیے کوشش بھی کر رہے تھے باتچیت کرنے کی بھی پہل انہوں نے کی پریشاند کشور کے ذریعے کئی بار انہوں نے لالو یادو کو اپروچ کیا اور بجی بی پروکتہ سنجے ٹائگر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سنجے جی یہ کہا جا رہا کہ لالو یادو کو نتیش کمار نے کئی بار پریشاند کشور کے تھروں اپروچ کرنے کی کوشش کی لیکن لالو یادو نے ہر بار منع کر دیا آپ کی پہلی پرتکریا مجھے لگتا ہے کہ اس بھی سرکار سے نتیش کمار نے راستی جنتہ دل کو ان کے برشتیچار کے سلطے اس کا جواب نہیں دے پانے کے سلطے سبسا سببے دخل کیا ہے اس کے بہو خلاہت کا نتیجہ یہ ہے کتاب نہ لالو کے بیٹسٹو سے میل کھاتی ہے نہ کرسٹو سے میل کھاتی ہے لالو جی سے اس کتاب کو کوئی واسطہ نہہی ہے لالو جی پر صحیح مگر کوئی کتاب ہے ستریconductون کمار مودج مجھے نی silinいる کتاب لکھی ہے لالو لیلا تو لالو جی کے بگٹسٹو اور کرسٹو سے میل کھاتا ہے اور وہ کتاب بتاتا ہے کہوں لالو جی وہ توار کے برشتر میل کھا رہے ہیں دلکھل آپ سنجی جی ہمارے ساتھ جڑے رہیے ہمارے ساتھ منوجہ صاحب جڑ گئے ہیں RJD کے راجے سوا سانسات ذرا ان سے بھی سمجھ لیتے ہیں سنجی ٹائگر کو آپ سن رہے تھے منوجہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی میل ہی نہیں ہے کتاب میں لیکن جو دعوے کیے گئے ہیں اس کتاب میں کی پانچ بار لالو یادف کو اپروچ کرنے کی کوشش کی گئے کتنی سچائی ہے ذرا پہلے آپ سے سمجھنا چاہیں منوجہ جی آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں منوجہ جی سے سمپرک ٹوٹ گیا ہے لیکن سنجی جی یہ جو کھلاسہ ہوا ہے چناوی موقع پر یہ کھلاسہ ہوا ہے اور آپ ضرور کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا دعویٰ صحیح نہیں ہے لیکن کتاب انہوں نے لکھی ہے منوجہ جی دوبارہ جڑ گئے ذرا ان سے سن لیتے ہیں منوجہ جی یہ کہنا ہے سنجی ٹائگر صاحب کا کہ یہ کوئی لینا دینا نہیں ہے لالو یادف سے اس کتاب کا حالانکہ لالو یادف کی آتم کتھا ہے اور یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ اگر لکھا ہے کہ پانچ بار اپروچ کیا گیا تو اپروچ کیا گیا ہوگا بینہ کسی ساکش کے نہیں لکھا گیا ہو میں تو صرف کی بات کہتا ہوں کیا گامبھیر وشیوں پہ گامبھیر یہ بات چیتو گامبھیر کا سے بات چیتو اور آتم کتلاگہ میں کوئی اتنا نہ دوگے اگر یہ چیزیں لوگ بمرش میں آگئی ہیں اس سے آپ کو کیا ثابت ہوتا ہے کی مولتا نتیز جی نے ایک ہی واد کو پکر لیا ہے اس کا نام ہے آوصر واد وائچارکی ان کی اتنی کنفت ہو چکی ہے اور ظاہر طور پر جب ہمیں لگا جب یہ چیزیں اب تو لوگ جیوان میں آگئی ہیں اب تو وہ چھپی نہیں رہی تو اس سے اس پاسٹ ہے کہ جہاں یہ ہیں وہاں آسا آج ہیں کیوں گائت ہے اس کے پیچھے بھی کئی طرح کی چیزیں چرچہ ہوتی ہیں پٹ نازلے کے ڈلی کی گریاروں تک تیجسوی جی مولتا ایک بہانہ تھے کیونکہ اس کیس کا جرہ جرہ اُر رہا ہے سب کو سب کچھ پتا ہے ظاہر طور پر اگر ہماری طرف سے اس کے لیے سامت ہی نہیں دی گئی تو کوششیں کی جا رہی تھی اس کے پیچھے سے ایک وجہ ہے کہ اگر ہم دکشن پانسی تانہ شہری سے لڑنا چاہیے تو ہمیں ہمارا دوست مقبول چاہیے بینہ ہلنے ڈلنے والا چاہیے لیکن مولتا نتیج جی کے اپنی بیبسی ہے تو بیبسی کمار اور افسر کمار یہ دونوں میل کر کے ایک ایسا کوکٹیل تیار ہوتا ہے جس کے لیے کم سے کم ویچارک راجمیت میں کون جگہ نہیں مانو جھا جی ایسے موقع پر یہ کتاب آنے والی ہے جب چناؤ سر پر ہیں اور نتیج کمار نڈیے میں ہیں اور اگر یہ سچ ہے کہ پانچ بار اپروچ کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کا مطلب کہ نڈیے کے ساتھ جو ان کا گڑ بندھن ہے وہ مجبوری کا گڑ بندھن ہے نہیں دیکھئے ملتا آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ نتیج جی جولائی کے مہینے میں سترہ اکی میں ہمیں چھوڑ کر کے مینڈیٹ کے ساتھ پاکھن دوارہ بیوہار کر کے ہارے ہوئے منیفیسٹوں کو اگر چوڑ دروازے سے واپس سرکار میں لارہے ہیں تو اس کے پیچھے کارن تیجسوی عادب نہیں تھے یہ سب سپسٹ ہے تیجسوی جی کو ایک گھال کی طرح باجتا کے ساتھ مل کر کے ان کے ہی کچھ لوگ لگے ہوئے تھے یہ راستہ نکالنے کے لیے آپ نے ایک راستہ تو نکال لیا وہ راستہ دربل تھا تٹھلیلہ تھا وہاں کچھ نہیں تھا لیکن آپ نے مینڈیٹ کے ساتھ بھوکا گیا اس کے بعد پھر آپ کو زہر پور پر ڈھائے لوگوں کے اہنکار کے آگے آپ کو اپنا ڈر بھی آسو آبک لگا ہوگا تو آپ نے کوشش کی ہوگی پھر سے اور اس کے مددے نظر ہمارے پاس کیا بھی کلپ تھا ہم جنتہ کو کیا موہ دکھاتے کہ دیکھو ہارے ہوئے میں نے کہتاو کوئی گتی چوڑ دروازے سے لے آیا یہ پھر کوشش کر رہے ہیں کیا جنتہ ہمیں ماف کرتی کیا لالو جی کو اتنی سمجھ نہیں تھی کیا تیجیسو جی کو اتنی سمجھ نہیں تھی سب کچھ بھائی بولتا میرا ایک ہی کہنا ہے پوری راجمیت میں بے بسی کمار اور اوچر کمار جن کا نام ہیتیش کمار جی ہے وہ آج کے دن حاشیت تکھ رہے ہیں بھاجپا بھی ان کو ٹرسٹ نہیں کرتی ہے کیونکہ تائی سمجھ کے بعد ان کے تین جیتیں دو جیتیں ایک جیتیں وہ کجھر جائیں گے اس کی گارانٹی آمد شاہ نہیں لے بلکل ہمارے ساتھ جیڑیو پروکتہ بھی جڑ گئے ہیں نیرچ کمار صاحب نیرچ کمار جی آپ سن رہے تھے منوجہ صاحب کو کچھ کہنا چاہیں گے اور ذرا آپ سے بھی سمجھنا چاہیں گے کہ کیا چاہیں مہینے میں اتنی کوششوں کے بہاوجود لالو یادب جب نہیں مانے تو مجبوری کا گٹ بندھن انڈیا کے ساتھ ہوا جاری رکھا گیا اس کو آپ پورے دور میں دیکھے گا کہ جب برپکش کے جوہوی وعتمان نیتا مانیتی جشوی یادو اس میں اکھ مکھ منتری تھے اور ہم لوگوں نے صاحب جنی کے روپ سے میں نے ہی خود دوسرا کسی روستینے نے میں نے ہی پاکٹی کی اوٹر اس پشتہ کے ساتھ کہا تھا کہ جو آروپ لگے ہیں اس کا ویندو بار جواب دے لیے اس میں جواب یہ آیا تھا کہ ہم کوٹ کو جواب دیں گے ہم آپ کو کیوں جواب دیں گے تو آج تو کوٹ کو جواب دے رہے ہیں آج سب کچھ کر رہے ہیں دوسرا بات جو جنہ دیش کی بات جنہ دیش کی سبات کے لیے تھا جنہ دیش تھا سات نشجے کے لیے سیون کمیٹمنٹ کیا سات نشجے بدل گیا ہم نے اور اس میں نیرد جی بس آپ سے ایک چیز کا جواب جاننا چاہتے ہیں کیا یہ سچ ہے کہ چھ مہینے کے اندر بار بار پانچ بار پرشاند کشور کے ذریعے لالو یادف کو اپروچ کیا گیا واپس ساتھ آنے کے لیے یہ سب تو ہوا ہوا ہوای بات ہے پرشاند کشور جی کا نمبر ہے انہیں سے بات کر لیے وہ ہی بتائیں میں پوری جمعہ واری سے کہہ رہا ہوں ہم لوگوں نے گھٹ وندن کا سوروپ بدلا تو یہ تیہ مان کر کر کہ ساتھ نسچے کی بنیاد پر چلے گا مانگی نتیش کمار جی اس کے نیتہ رہیں گے اور جو ہماری بنیادی سمجھ ہے رشتہ چار کے سوال پر اس سوال پر ہم قائم تھے تو ہم لوگوں نے ہم لوگ اور کون اب ہم کو جانکاری نہیں ہے اب اتنا ہم لوگ جاتا بھی نہیں ہے تو یہ بات تو جو ملنے والے ہیں اور جو ملے ہیں وہ ہی اس کو بتا سکتے ہیں نا لیکن ہم نے 18 دن کے اندر میں جو برسٹہ چار کے آروپ لگے ہیں سوال بندو بھار جواب دیں لیکن ان کے لئے راجنیت میں سمپتیس سریجن ہی مول بنیاد ہے تو جب بھائے آپ کو سمپتیس سریجن کرنا ہو اور ہم نے دیکھا ہوگا نا ہم گٹھ بندن کی ایک منٹ مہا گٹھ بندن کی سرکار کلا رہے تھے ہمارا کم بھی رہے تھا اور راجباللہ پر جب آروپ لگا ہم لوگوں نے ایک منٹ طولریٹ نہیں کیا تھا ہم نے کہا کہ اگر غلط کیا ہو تو جیل جانا پڑے گا صاحب الدین اس وقت آپ یاد کریے تو ایسے سوال پر ہم کوئی سمجھوتا نہیں کرتے ہیں ہمارا راجنیت نیرہ جی تو کیا اس کتاب کی ٹائمنگ کو لے کر آپ سوال کھڑے کر رہے ہیں آرے ٹائمنگ ٹائمنگ لکھنا چاہیئے تھا نا پلوریہ سے رائے سینہ حلس لکھ رہے پلوریہ سے مطلب آپ سیدھے سیدھے خندنن کر رہے ہیں کہ ایسا کوئی اپروچ نیتیش کمار کی طرف سے پریشاند کشور کی طرف سے نہیں کیا گیا تھا نیتیش کمار جی سابنک جیون میں پاردرشتہ کے لیے جانے جاتے ہیں جی اور کون کون بیکتی ہے جو مانی نیتیش کمار جی کو میڈیٹ کر سکتا کسی کی اوقات راجنیت ٹیک ہے ٹیک ہے بہت شکر ہے نیتیش کمار جی جڑنے کے لیے سنجی ٹائکر صاحب آپ کا بہت شکریہ منوچہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ جڑنے کے لیے تو خلاصہ یہ ہو رہا ہے کہ پانچ بار اپروچ کیا گیا لیکن جیٹی پروکتہ ہمارے ساتھ جڑے ہو تھے انہیں صاف طور پر اس خلاصے سے اس بات سے انکار کر دیا ہے اور بڑی کبھال